بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے بنائے ہیں میں بہت تیو پر سے جو ہے کریسپی لیکن اندر سے بہت سافٹ اور جوسی سے ہوتے ہیں ٹینڈر پاپس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکنگ میک کیسی ہیں آپ سب لوگ ہوففلی انشاءاللہ سب خیر خیریہ سے ہوں گے مزیمیں ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے خیر خیریہ سے ہیں تو بھئی مجھے کافی دفعہ لوگوں نے کہا بھی اور بڑی ریکویسٹ بھی آ رہی تھی کہ آپ سنیکس کچھ بنائیں سنیکس بنائیں تو آج میں ایک سنیکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ٹینڈر پاپس ہوتے ہیں چکن کے میں نے بنائے بہت اوپر سے دیکھیں آپ کو کرسپی نظر آ رہے ہوں گے اور اندر سے بہت جوسی اور سافٹ سے ہوتے اور بہت جلدی بن جاتے ہیں بہت مسیکے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیا ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ چکن ٹینڈر پاپس کس طرح سے ریڈی ہو رہے ہیں چلیں جی بسم اللہ عرمانی رہیں یہ دیکھیں میں نے سات سو گرام چکن لی ہے بون لیس اور اس کے میں نے اس طرح سے جو ہے نا پیسز کٹ کر لیے ہیں اچھا اب مجھے اس کو جو ہے برائن کرنا ہے اس کے لیے میں نے ٹو ٹی سپون سلکہ لیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں ریڈ چلی پورٹر ڈالوں گی اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں نمک ڈالوں گی اچھا اس کے بعد میں اس میں جو ہے تقریباً جو ہے ایک سوری آف پیالہ بھر کے پانی کا ڈال دوں گی اچھا وائیڈ وینیگر لینا ہے بس اس کے بعد پھر میں اس کو جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں تو بہت اچھی بات ہے تاکہ یہ مسالے اس میں خوب اچھی طرح سے جذب ہو جائیں اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں ایک گھنٹہ ہو گیا تھا میں نے چھکن کو دیکھیں نہیں چھوڑ دیا ہے خوب اچھی اس طرح سے اس میں سے نکال گیا ٹھیک ہے اب آپ مسالے نوٹ کر لیں میرے پاس ریڈ چیلی پاورڈر ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون میرے پاس ادھرک پاورڈر ہے ون ٹی سپون لسن پاورڈر ہے کالی مرچ پاورڈر ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی نمک ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس جو ہے بیکن پاورڈر ہے اب یہ مسالے ہم سارے اس میں چھکن میں ڈال کے اس کو میرینیٹ کریں گے ساتھ ہی ایک ادھر دنڈا بھی ڈال دیں گے بس اس کے بعد پھر میں اس کو اچھی طرح سے ملاتی ہوں اور ملا کے پھر میں اس کو تقریباً ایک سے ڈھر گھنٹے فریج میں رکھتی ہوں اتنی دیر میں ہم اپنا دوسرا کام کر لیتے ہیں دو کپ میدلیا ہے اس میں فور ڈی بلی سپون میں ڈالوں گی باقی مسالوں میں آپ دیکھ لیں اس میں ریڈ چلی پاورڈر ہے بلیک پیپر ہے آدھرک لسن کا پاورڈر ہے یہ سب ورڈ ڈی سپون جائیں گے اس کے علاوہ ورڈ ڈی سپون اس میں جائے گا بیکن پاورڈر بس اب ان سارے چیزوں کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کریں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں چل دیجئے دیکھیں کتنی زبدست کلر آیا ہے چیکن کا بس اب ہم نے دیکھیں ایک باول میں چل باورڈر بھی لے لیا ہے اب ہم کیا کریں گے مہدے کا مکسٹر ہے اس میں پھولی ایک اٹھائیں گے اس میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے پھر پانی میں ڈالیں گے اور بس اس میں سے نکال کے دوبارہ کوٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر پانی میں ڈالیں گے پھر اس میں کوٹ کریں گے مطلب 3 ٹائم ہم نے یہ پروسس دورانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کسی پلیٹ میں رکھ کر اور پندرہ سے بیس میٹ فریج میں رکھیں بس پندرہ سے بیس میٹ کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گے بس اسی طرح سے ہم نے سارا پروسس تمام مٹیوں کے ساتھ کرنا ہے چلیے جی آئل گرم ہو گیا ون بائی ون کر کے ہم اس کو ڈالتے ہیں اور فرائی کرتے جاتے ہیں بس پھر میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھئے یہ فرائی ہوگی ایک ایسا گولڈن سا پیارا سا کلر آیا ہے بس اب اس کو میں نکال کے رکھتی جاتی ہوں پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جی اس کی فائنل لکھ آگئی ہے دیکھئے کتنے خوبصورت سے اس کا کلر آیا ہے یلوش گولڈن سا جو نہیں ہوتا ہے وہ کلر اس کا آیا ہے تو یہ جیسے دیکھنے میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر سے دیکھئے کتنے کرسپی سے ہیں لیکن اندر سے بہت سافٹ اور جوسی ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں دیکھئے اندر سے کتنی جوسی اور سافٹ سی ہے اور اوپر سے کرسپی سی ہے تو ہوفولی کہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ یقیناً آپ کے بچے بڑے دونوں کھا کے بہت خوش ہو جائیں گے اور آپ کی گیس تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے ایک اور میں جو ہے کرائس کی ریسپی بھی بناوں گی وہ بھی جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بھئی میری ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر دینا بالکل مت بھولئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی اور دھماکے دار زبدس سے کانٹینٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ